بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کریں گے سکوئر روٹ بائی ڈویجن میتھڈ اور اس میں ہمارے پاس ویلیو گیون ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ویلیو ہے 5 6 2 5 اور اس کو ہم نے دویجن میتھڈ سے اس کا سکوئر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ ان کے پیرز بنا دیں گے اور پیر ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم نے رائٹ ٹو لیفٹ بنانے ہیں تو رائٹ ٹو لیفٹ جاتے ہوئے ہم پیرنگ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس بن گیا جی فرسٹ پیر اور یہ بن گیا ہمارے پاس سیکنڈ پیر اب جیسے ہی ہم نے پیرز بنا دیئے اس کے بعد اب ہم نے ان کے لیے نمبرز فائنڈ کرنے ہیں یعنی ہم کس ٹیجج کے ساتھ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے سکوئرز لکھ لیں تو یوں ہم سکوئر لکھ لیں گے جیسے 1 کا سکوئر ہمارے پاس کس کے ایکوئل ہے 1 2 سکوئر is equal to 4 3 سکوئر is equal to 9 4 سکوئر 16 5 سکوئر ہمارے پاس ایکوئل ہے 25 6 سکوئر is equal to 36 7 سکوئر is equal to 49 8 سکوئر is equal to 64 9 سکوئر is equal to 81 10 سکوئر is equal to 100 اب ہم نے جیسے ہی یہ پیرز لکھ لیے یعنی یہ سکوئرز ہم نے فائنڈ کر لیے تو ہمارے پاس ہمارے پاس question solve کرنا easy ہو جائے گا اب ہم اپنے question کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس value given ہے 56 تو اب ہم نے سب سے پہلا ایسا digit لینا ہے جس کا سکوئر لینے سے ہمارے پاس value 56 آئے یا پھر اس سے nearest value آئے تو یہاں پہ ہمارے پاس 56 ہے اور ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کون سے value ایسی ہے جو کہ 56 کے nearer ہے تو یہ دیکھیں 64 ہمارے پاس بڑی value آ رہی ہے جبکہ 49 ہمارے پاس 56 کے پھر اس سے چھوٹی value آ رہی ہے اور اس کے nearer بھی ہے تو ہم یہ والی چھوٹی value جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے اور کیسے لکھیں گے اب یہ ہمارے پاس ہے 7 square is equal to 49 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 کو ہم 7 سے multiply کریں تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے 49 تو ہم یہاں پہ 49 لکھ لیں گے اب ہم نے 56 میں سے 49 کو subject کرنا ہے اب ہم اس کو subtract کر لیتے ہیں جب ہم 56 میں سے 49 کو subject کرتے ہیں تو ہمارے پاس value آ جاتی ہے 7 یہاں پہ ہمارے پاس 7 بچ جاتا ہے اب ہم نے اوپر سے value اتارنی ہے تو اس میں یاد رکھیں کہ جو ہم نے pairs بنائے ہیں تو یہ pairs کی ہی فارم میں 25 نیچے اترے گا یہ جو دوسری division ہم کر رہے ہوتے ہیں normal division یہ اس طرح سے نہیں سوال ہو تو اس میں one by one digit نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس pairs میں digit move کرتے ہیں اب یہ 25 یہاں نیچے آ جائے گا اور ہمارے پاس value بن جاتی ہے 725 اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جیسے آپ پہلے 7 into 7 کیا یعنی 7 کو 7 کے ساتھ multiply کیا تو یہاں پہ digit لکھا اب next value لانے کے لیے ہم اس 7 کے اندر اس 7 کو add کر دیں گے تو 7 اور 7 جب ہم ان کو add کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں 14 اب ہم نے اب یہاں پہ ہمارے پاس 5 ہے تو ہم یہاں پہ چیک کریں گے کس digit کے end پہ 5 آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس 5 square جو ہے وہ ہمارے پاس equal ہے 25 کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 5 لے لیں گے تو ہم 5 لے کے چیک کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ رفرٹ میں لکھتے ہیں 1 4 یعنی یہ جو ہمارے پاس 14 آیا تھا وہ لکھا اس کے بعد ہم نے یہ بھلا ہے جو 5 square ہے وہ لینا ہے اب 5 square ہے یعنی ایک 5 ہم اس کے آگے لگا دیں گے ایک 5 ہم نیچے لکھیں گے اور multiply کر کے چیک کریں گے کہ کیا ہمارے پاس 7 25 آ رہا ہے یا نہیں تو 5 5s are 25 then 5 4s are 20 20 میں 2 add کریں تو 22 تو 2 یہاں پہ آ گیا اور 2 ہم نے یہاں لکھ دیا 5 1s are 5 and then 6 7 تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا 7 25 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو 5 کا scale select کیا ہے وہ ہمارے پاس exact پہ لیا ہے تو ہم یہاں پہ ایک 5 اب ہم یہاں پہ 4 کے آگے لکھتیں گے اور دوسرا 5 ہم یہاں اوپر لکھ لیں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس answer ہمارے پاس جو multiply کر کے آیا تھا وہ تھا 7 25 ہم یہاں پہ وہ value لکھتیں گے اور جب ہم اس کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس remainder آ جاتا ہے 0 تو اب ہمارے پاس جو quotient آیا ہے وہ ہمارے پاس ہوگا ہمارا answer یعنی جب ہم اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم 5 6 to 5 کا square root find کریں گے تو ہمارے پاس وہ کس کی equal ہوگا وہ ہمارے پاس equal ہوگا 75 کے تو اس طرح سے 75 ہو جائے گا ہمارا answer چاہے چاہے